اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز و افیشل اور عورت مارچ اعزادی مارچ حیاء مارچ بہت شور مچا ہوا ہے ہر شخص اس پارے میں بات کر رہے لیکن پاکستان کا وہ شخص یا وہ طبقہ یا وہ کلاس جو اپینین میکر ہے پالیسی میکر ہے ان کی جانب سے ابھی تک کچھ سنجیدہ بات نہیں آئی انہی میں سے ایک بہت بڑا نام جناب جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج سر بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا پہلا question تو میں نے ساتھ ہی کر دی ہے سر کہ بہت سارے مارچ ہوئے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے وقاس عزیز یہ سمپل سائز کا جواب ہے کوئی عورت مارچ ہے یا مارچ ہے ہم سب سے پہلے ہے وہ کہتے ہیں نا تو نپ دا ایول ان دا بارڈ بلکل کہ برائی کو جڑ سے پھڑنا چاہیے جڑ سے ہی دیکھنا چاہیے اس کی جڑے کا پہ ہیں یہ معاملہ ٹھیک چل رہا تھا لیکن کچھ دن پہلے ہے جیسے وہ ہمارے دوست کمر صاحب خلیب رمان کمر اور ماروید سرمت صاحبہ کے بیچ میں ایک تل کلامی ہوئی اور وہ بڑھتے بڑھتے خاصا ایک ایشو بن گیا اب جہاں تک تعلق ہے ان دونوں سے میرا تو ماروید سرمت صاحبہ سے تو ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے گو کہ سوشل میڈیا کے تعلقات میں کوئی پائیداری ایسیش نہیں ہوتی ٹویٹر کے اس پہ فرنٹ پہ یا ایدھر ایدھر بس اس حوالے سے کبھی رسپانڈ کر دیا میں نے کبھی انہوں نے کر دیا کوئی اس طریقے سے کر دیا خلیب رمان کمر صاحب سے انہوں نے عزت بخشی تھی ہمارے یوٹیوب چینل میں یہ آئے تھے اور بڑی الحمدللہ ہائپ تھی اور مطلب میرے والد صاحب کے میرے بھائی کے دوست ہیں اور مجھے بھی انہوں نے خاصی عزت بخشی اب جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے تو بھئیہ یہ دونوں ایکسٹریمز پہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا ابھی بھی وقت ہے بیفور ایٹ اس ٹو لیٹ یعنی کیا ہے کہ وہ بھی ایکسٹریمزم پہ اتری ہوئی ہیں اور بھائی صاحب بھی ہمارے کلیر مان کمر صاحب نے بھی اگر کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ اس معاملے کو کیوں اس وقت تک کلیر مان کمر کے ہاتھ میں تھا یہ سارا کچھ تھوڑا سا بلدواری کا ثبوت دیتے ذرا بات کو سمجھ کے اور ذرا تھوڑا سا لینئنٹ ویو در لے جاتے اور بتا دیتے کہ بی بی نہیں آپ کی اپنی سوچ ہے آپ کی جو بھی ہے بہرحال میں اسے لاف کرتا ہوں تو آپ نہیں کرتا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کو اس انتہا تک لانے میں ان اینکرز کا ان لوگوں کا ان میڈیا کے لوگوں کا بھی بہت کردار ہے جو غلط سوال کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیا کرنی ہے اور ایک ہی کوششن اٹھا کے وہ خلیج صاحب سے پوچھی جا رہے اس کی ایک بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو پچھلے کوئی تین چار ماہ سے کوئی منجن نہیں ملا تھا بیشنے کے لیے اور یہ ایک اس کو بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا ٹریٹ کیا تو ایک منجن بنایا بیسیکلی منجن تھا ہی نہیں جیسے میں نے پہلے حرص کیا کہ یہ ایک نون ایشو تھا تو بس وہ منجن بیشنا ہے ان لوگوں نے اور جو نام نہاد ہمارے ایون یہ پرنٹ میڈیا میں بھی اور فیر سے سوشل میڈیا کو آپ کو بتا ہے کہ یہ تو ایک کہلنگ سٹیپ یا کئی سٹیپ آبی ہوتا ہے ہمارے ہارٹکور میڈیا دوسرے سے تو بس یہ چیز ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے ایسا چاہر کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو آئی فیر کہ جس سمپ میں ہم جا رہے ہیں تو کیونکہ یہ اس طرح کی اللہ نہ کرے اس طرح کی جو تفریق ہوتی ہے معاشرے میں اور سوچوں کی ظاہری بات ہے وہ پھر بعد میں آ جاتا ہے کہ جناب کوئی گوڈ کوپ کھیل رہا ہے تو کوئی بیڈ کوپ کھیل رہا ہے اسی طرح کی جناب یہ فرینڈ ہے اور یہ فو ہیں جو آپ سے اختلاف کرے گا وہ نیسیسیریلی آپ کا فو بن جائے گا فرینڈ نہیں رہے گا تو یہ جو ایک معاشرے میں تقسیم آ رہی ہے اب دیکھیں ٹاک آف در ٹاؤن بنا ہوئے وہ پرو مار بھی ہوں یا پرو خلیل روان کمر ہوں تو وہ ظاہری بات ہے بٹ چکا ہے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پرائم میسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس وقت کو سٹیپن ہوں وہ میوٹ ہے اس حوالے سے کہ بھئی اس کو ٹک اپ کیا جائے اس کو بہت زیادہ گھنبیر اور سوشل سوشلی ایک ان وائبل جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی وائبلیٹی نہیں کوئی ایس سچ نظر آ رہی ہے یہ سارا ایشیو تو ان کو فائدہ دے رہا ہے دیکھیں بجٹ کے اوپر سے لوگوں کے ہٹ گئی ہیں میں گائی سے ہٹ گئی ہیں سب ادھر آ گئے آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے آخری کسٹن یہ کروں گا میڈیا جو ہماری شو بز انڈسٹری ہے وہ اس سارے معاملے میں ایک سائٹ پہ ہو گئی ہے اور جو سوشل میڈیا ویو ہے وہ ایک سائٹ پہ ایک واضح دو دھڑے ہمیں نظر آ گئے اور ان دونوں دھڑوں میں ایک بہت ہی شدید اور خوفنات قسم کی ایکسٹریمیزم اور بالخصوص کل جو عورت آزادی مارس پہ جو پتھرا ہو گئے اس کے بعد آج کے جتنے بھی شوز ہونے ہیں وہ اس پہ ہی ہونے ہیں اور کل بھی تو ان ساری چیزوں کو کہیں سے کیا کوئی کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے بہرحال سٹیٹ کی رٹ ہے اور سٹیٹ کا کنٹرول ہے بظاہر مطلب نظر بھی آ رہا ہے وہ اس میں سٹیپ ان کرنا چاہیے ان کو اور ان کو منتشر کرنا چاہیے ان پر زیادہ وہ دیکھیں فوکس کریں گے نا تو خام خام ایک چیز ہائپ لے جائے گی وہ ہائپ آلڈی لے چکی ہے کافی زیادہ تو اس کو بیٹھ کے ان دونوں فریقین کو بیٹھ کے ہی بتایا جائے کہ بھئیہ آپ ایک غلط سی چیز پہ دونوں لڑ رہے ہیں ایڈریس کرنے کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے اور واقعی جو آپ نے بات صحیح کی ہے کہ اس سے جو پبلک سینٹیمنٹس یا پبلک جو سینٹیمنٹس ان ٹرمز آف جو ایک راؤ ایک غصہ تھا کہ بے روزگاری کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بجٹ کی چیزیں یہ وہ ادھر ادھر جو بھی تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے تو گورنمنٹ کو تو ایس سچ توڑا سا سوٹ کرتا ہے تو یہ عام انسان کو بھی سوچنا چاہیے اس میں پارٹسپیٹ مت کریں آپ کے ایک اشیو ماروی کا لاس ٹوٹر تصار کہ مجھے حراسمنٹ کی کالز آ رہی ہیں مجھے ریپ کرنے کی جو ہے وہ ایسے چیز آ رہے ہیں خلیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایکسکیوز نہیں کرنا اور ان کی مسلسل یہ جان بوچ کے ایک وہ حلوہ پکایا جا رہا ہے جیسے دھر میں دو بھائی بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں تو باپ کو چاہیے یا ماں کو چاہیے کہ اس میں رول پلے کرے تو اس وقت عمران خان صاحب کو یا ان کے جو مشیران ہیں ان میں سے کسی کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس معاملے کو ونس پور آل سیٹل کرنا چاہیے تینکیو بہر بہت شکریہ سار آپ کا اپنے وقت دیا